اسلام علیکم ازرین میں ہو آپ کا محضوان حافظ حبوبکر و آپ دیکھ رہے ہیں ایس ایس انسانی چینل ناظرین آج آپ کے لئے اہم اپ ڈیٹ لے کر آئے ہیں کہ تحریک انصاف پاکستان کی اہم وقت بہت جلد گھرنے والی ہے وہ کون سی وقت ہے یہ جانے کے لیے ہمارے چند سبکرائب کریں بلائکن کو پرس کریں تاکہ تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں تو ویڈیوز کا آغاز کرتے ہیں کہ جانگیر ترین صاحب جو تحریک انصاف کی اہم وقت ہے وہ بوجھر گرنے والی ہے وہ پیسے گرنے والی ہے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جانگیر ترین صاحب نے شہباز شریف سے بھی ملاقات کر چکے ہیں اور اس کے بعد مولانا فضل احمان صاحب سے بھی ملاقات کر چکے ہیں جو پی ڈی ایم کے صدر ہیں سربراہ ہیں اور اس کے بعد جو بلاول بٹو صاحب کے ساتھ بھی ملاقات کر چکے ہیں جو کے پیپر پارٹی کے چیرمین ہیں تو یہ خطرے کی گھنٹیاں بجلی ہیں تو پوائنٹ دیتا چلوں اسے یہ باتہ چلتا ہے کہ بہت جلد جانگیر ترین صاحب کو یہ کور کر لیں گے وہ کیسے کریں گے جانگیر ترین صاحب نے جو پی ڈی ایم والی کے ساتھ کھل کر حمایت کرنے کا اعلان تو نہیں کیا بات تھوڑا سا وقت مانگ لیا ہے کہ میں سوچ لوں پھر اس کے بعد میں اعلان کروں گا پہ قیدہ تو امید ہے کہ یہ ان کو سیٹ کر لیں گے جانگیر ترین صاحب بہت جلد جو ہے ان کے ساتھ مل کر کام کریں گے تو ماں آپ کو یاد دلاتا جنہوں کہ شہباز شریف صاحب جو کہہ رہے تھے کہ میں ان کو سڑگوں پہ گھسیٹ گھسیٹ کا کرزہ وصول کروں گا اور شہباز شریف پورا خاندان ان کو گالیاں دیتا تھا کہ یہ کرپ ترین لوگ ہیں جانگیر ترین صاحب یہ کرپ ہیں اور ان سے احتساب لینا چاہیے اور اس کے بعد جو بیناول بھٹو صاحب ہیں وہ بھی کہہ رہے تھے کہ جو حکومت میں بیٹھے ہیں جانگیر ترین صاحب ان سے احتساب لینا چاہیے یہ بھی کرپ ترین لوگ ہیں اور اس کے باوجود یہ آپس میں ملکاتیں کر رہے ہیں تو دال میں کالے تو ضرور لگ رہے تو اصل بات کیا ہے جانگیر ترین صاحب سے عمران خان صاحب نے ملکات کرنے سے انکار کر دیا تھا تو اس کی اصل وجوہات کیا ہے میں آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں جانگیر ترین صاحب کے اوپر کیس ہیں بہت سارے کرپشن کے کیس ہیں جو شوگر میلز ہیں ان کی اور ان کے کیس ہیں اور ان کیسوں کے بارے میں جو جانگیر ترین صاحب ہیں وہ عمران خان صاحب سے بات کرنا چاہتے تھے ان کی ٹیم سے بات کرنے کی کوشش کی کہ کسی طرح ملکات ہو جائے اس بات کو سلجائی جائے تو عمران خان صاحب نے صاف ہی کہہ دیا تھا کہ جو کرپٹ لوگ ہیں ان سے احتساب ہونا چاہیے تو جانگیر ترین صاحب سے ملکات کرنے سے انکار کر دیا اگر عمران خان صاحب چاہتے کہ کیپٹرین لوگ کامیاب ہو جائیں تو جنگیترین صاحب کو معاف کرتے تھے کیونکہ ان کے مین جو ویگر ہے اس کی حکومت کی ہے اگر یہ ادھر چلا جائنا اس کی حکومت گئر سکتی ہے تو عمران خان صاحب اپنی میشن پر ایڈٹے ہوئے ہیں اگر عمران خان صاحب اپنی حکومت بچانے کے لیے جنگیترین صاحب کو بلا لیتے ہیں اور ان سے کمپرومیز کر لیتے ہیں تو پھر حکومت بائی سکتی ہے اگر کیونکہ مین بندہ کاف لیگ والوں نے بھی بات کی ہے شباہ شریف صاحب سے پیڈیم سے بات کی ہے تو کاف لیگ والوں نے کہا کہ ہم گھرداری تو نہیں کرتے ہیں اگر آپ لوگ عمران خان صاحب کو حکومت سے ہٹا سکتے ہیں حکومت ان سے چھین لگ سکتے ہیں تو اگلا وزیراعظم چننے میں ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں اس کا پوریٹ یہی تھا کہ اگلا وزیراعظم کون ہوگا ہم آپ کے ساتھ مل کر چلیں گے تو یہاں سے اندازہ لگا لیں اور آگے کیا ہونے والا ہے یہ آپ بہت خوبی جانتے ہیں کیونکہ شوشل میڈیا ہار بندے کے جھیڑ میں ہے اور ہار بندے کے بعد موبیل ہے تو وہ خبریں تو چل رہی ہوتی ہیں مین خبر یہی ہے میں آپ کو دے رہا ہوں جو عمران خان صاحب کے حکومت کے مین مکڑ ہے وہ جنگیدین صاحب اگر کسی کو گنایا تو ان کے اپنوں میں سے کچھ بندوں کو اپنیانا ہوتا ہے تو جو پیڈیم والے ہیں وہ یہی راستہ چال کر رہے ہیں کہ جنگیدین صاحب کو کسی طرح ہم ان کے ساتھ کمپرومیز کرنے تو جب جنگیدین صاحب حکومت چھوڑ دیتے ہیں جب جنگیدین صاحب پی ٹی اے کو چھوڑ دیتے ہیں تو سمجھیں کہ پی ٹی اے کا افتتام وزیر کا وقت آگیا ہے تو اگر عمران خان صاحب اپنی حکومت کو بچانا چاہے تو وہ جنگیدین صاحب کو بلانے ہیں اور ان سے کمپرومیز کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے نہیں کیا آگے کیا ہوتا ہے آگے شاید بلان ہیں تو ہم ہمارے پاس پوری انفارمیشن تو نہیں ہے یہ تو مزید دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب دک دیکھتے ہیں ایسے ایسے انسانی چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام تر نوٹفیکیشن سے باق حبر رہ سکیں ہمارا چینل سبسکرائب کریں